السلام علیکہ سید یا حبیب اللہ الحمدللہ میری سعادت ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر اس دربار مبارک کی حاضری نصیب ہوئی اور ایسے خوبصورت شخصیات کے ساتھ بیٹنا نصیب ہوا انشاءاللہ آپ نے تصوف کے بارے میں ذکر فرمایا مجھ سے پہلے دونوں شخصیات نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت تصوف کس کو کہتے ہیں صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ احقام الہی اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں اپنا لینا کہ انسان کا باطن پاکیزہ ہو جائے انسان کے باطن کو پاکیزگی نصیب ہو جائے جس کے ذریعے انسان قرب الہی حاصل کرے اور اس قرب الہی کے ذریعے انسان کے انسان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ پاکیزہ ہو جائیں اس کو تصوف کہتے ہیں اہرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف الماجوب میں ارشاد فرمایا ہے کہ تصوف اخلاق حسنہ کو کہتے ہیں یہ اخلاق حسنہ کا نام ہے اور تصوف اصلاح کرتا ہے گویا کہ معمولات دین میں اصلاح معمولات اخلاق میں اصلاح نیت میں اصلاح آمال میں اصلاح فکر آخرت میں اصلاح یعنی ہر شعبہ زندگی میں اصلاح جس طریق سے ممکن ہے اس طریق کو تصوف کہتے ہیں اور صوفیاء ارشاد فرماتا ہے یہ تصوف کوئی بدات نہیں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تصوف اصحاب صفحہ سے ہے تصوف کا آغاز جو ہوا ہے وہ اصحاب صفحہ سے ہوا ہے اور تصوف میں آنے کا مقصد کیا ہے تصوف کہتے کس کو ہیں تصوف سے وابستہ ہو کر کسی کو کیا ملتا ہے لے تصوف سے وابستہ ہو کر صوفیاء نے یہاں ایک بہت خوبصورت مثال ذکر فرمائی ہے کہ جیسے ایک کترہ ہوتا ہے ایک ناپاک کترہ ہوتا ہے اگر وہ پاک پانی میں مل جاتا ہے کسی دریاں میں یا کسی سمندر میں مل جاتا ہے تو وہ دریاں اس کو پاک کر دیتا ہے نہ صرف پاک کر دیتا ہے بلکہ اس کو پاک کرنے والا کر دیتا ہے جس دریاں میں جس دریاں میں وہ کترہ ملتا ہے اگر اس دریاں سے کوئی آگے وضو کرے تو وہ وضو کرنے والا پاک ہو جاتا ہے یعنی اسی ناپاک کترے کو وہ دریاں یا سمندر پاک نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ اس کو پاک کرنے والا بند آ دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی گناہ گار شخص ناپاک شخص اہلِ تصوف سے وابستہ ہوتا ہے اہلِ تصوف کا دامل تھامتا ہے اہلِ تصوف پہلے اس کو پاک کرتے ہیں اور پھر اس کو پاک کرنے کے بعد اس کو ایسی منزل عطا کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ خود پاک ہوتا ہے بلکہ وہ آگے مخلوق کو پاک کرنے والا بن جاتا ہے کہ آگے مخلوق کو پاک کرنے والا بن جاتا ہے اور حضرتِ داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کسی جسم کا نام نہیں ہے یہ کسی کالی ورد یا وظیفہ یا کسی خاص تصویح کا نام نہیں ہے اور تصوف علومِ ظاہر میں سے کسی خاص علم کا نام بھی نہیں ہے صرف یہ نہ سمجھنا کسی نے کوئی اسطلاحات یاد کی ہیں اور صرف وہ سنائی جا رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو بھئی یہ بہت بڑا صوفی ہے اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کسی خاص وضاقتہ کا بھی نام نہیں ہے کالی کسی کی شکل یا کسی کی وضاقتہ دیکھ کر اور اس کو صوفی نہ سمجھ بیٹھنا داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کسی جببہ اور دستار کا نام بھی نہیں ہے کسی جببہ اور دستار کا نام بھی نہیں ہے داتا صاحب سے پوچھا گیا حضور پھر تصوف کہتے کس کو ہے آپ نے ارشاد فرمایا تصوف سرا سر جو ہے وہ حسنِ معاملہ اور حسنِ عدب ہے انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اس کے رسول کے ساتھ معاملہ کیسا ہے انسان کیا الفرائز ادا کرتا ہے کیا حضور کی سنت ادا کرتا ہے اور پھر انسان کا مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق کیسا ہے یہ دیکھ کے پتا چلے گا کہ کوئی صوفی ہے کہ نہیں ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ناظرین نے اپنے سماعت کیا ہے جنابی صاحب زیادہ محمد حسان عصیب و رحمان صاحب کو خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا کہ تصوف یعنی طریقت اور شریعت کوئی الگ لکش ہے نہیں ہے اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بہرحال یا تو علم سے دور ہیں یا کسی چیز کو ماننے سے وہ اعتراض کرتے ہیں خاجہ غلام قبود الفریدی صاحب کی بلا